میں نے دیکھا صاحب وہ وچارے بلکل غافل تھوڑی دیر ابھی پندرہ بیس مجھے پہلے لیٹے ہیں اور میں ان کو ڈسٹر نہیں کرنا چاہتا اگر آپ کو واقعی تکلیف ہوگی میں سمجھ رہا ہوں اگر آپ گھنٹے برباد کسی طرح کر سکیں ٹیلی فون چلیے مشرح صاحب یہ میں گھنٹے برباد بھی ٹیلی فون کرلوں گا لیکن والد محترم کی حیثیت سے آپ اپنے اس ہونہار صاحب زادے جنرل پرویز مشرف کی باوت کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے کیا ہونہار بروان کے چیکنے پاتھ بچپن میں ہی نظر آگئے تھے یا یہ ہنر بعد میں کھلے یہ ہنر تو بعد میں کھلے ہیں بچپن سے پیدا ہوتے ہی تو میرے خیال سے ایسے کوئی اللہ والے کی یا کسی رسول کی پرسنیلٹی ایسی ہوگی جو بچپن میں نظر آنے لگے کہ یہ بڑا ہو کہ یہ ہوگا یہ تو آرڈینری آدمی ہے کچھ بچپن میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا مگر اب یہ اپنے کیریئر کو بنایا ہے محنت کی ہے تو اس ہونے پہ پہ پہنچے ہیں جنرل آج رہے ہیں ہندوستان میں آپ کا تعلق کس علاقے سے رہا ہندوستان میں آپ کا تعلق کس علاقے سے رہا مشرف صاحب ہندوستان میں دیلی دیلی میں دیلی کا کونسا علاقہ پرانی دیلی یا نئی دیلی پرانی دیلی کچھا سعاد اللہ خان پرویز مشرف صاحب کا یوم پیدائش یوم پیدائش تو میں شاید نہیں بتا سکتا تاریخ مجھے معلوم ہے اندازن جی تاریخ کیا ہے نائنٹین فورٹی تری ہاں گیارہ آگست انہی سو تے تالی گیارہ آگست انہی سو تے تالی ماشاءاللہ پرویز مشرف صاحب کے کتنے بھائی بہن ہیں تین بھائی ہیں یہ یعنی دو بھائی اور ہیں اور ایک یہ ہیں بہن کوئی نہیں پرویز مشرف صاحب ان تینوں بھائیوں میں کس نمبر پر آتے ہیں سب سے بڑے بھائی ہیں منجلے منجلے بھائی ہیں پہلے سے دوسرے اور تیسرے سے بھی اوپر دو سے بیچ کے ہیں کہاں ابتدائی تعلیم کہاں پائی ابتدائی تعلیم مشرف صاحب نے کہا پائی ابتدائی تعلیم سب پاکستان میں ہوئی ہے چاری تعلیم کیونکہ جب ہم آئے ہیں تو یہ چار ایک سال چار پانچ سال کے تھے ہم تو سیتالیس میں آگئے نا وہاں سے جب پارٹیجن بی گورنمنٹ سرویس میں تھا جی فورن آفیس میں جی تو ہم پاکستان آگئے یہ بھی آگئے بچے وہاں تعلیم شروع کی میری پہلی پوسٹنگ ہوئی انکرہ ترکی تو یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے وہاں پہ کچھ عرصے پڑھیں میں کیونکہ میں مہمہ خاصے پانچ سال رہا جی تو بچے وہاں تھوڑے بڑے ہوئے جی اس کے بعد آکے کراچی آئے کراچی میں سین پیٹس سے میٹرک کیا سین پیٹرک آئی سکور اس کے بعد اس کے بعد ایف سی کالیج لاہور سے ایف اے کیا اور اس کے بعد آرمی جانگ کر لی ایف اے کر کے اور آج تک آرمی میں ہیں جب سے آپ بالکل والد کی حیثیت سے صحیح صحیح بتائیے گا کیا آپ پرویز مشرف کو واقعہ تن فوج میں ہی دیکھنا چاہتے تھے یا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ وکیل ڈاکٹر یا کچھ اور پیشہ اختیار کریں نہیں فوج میں ہی بالکل فوج کے قابل تھا جوان اچھا جسم کا لڑکا بہت اس کی ورزش کرنا اور یہ کرنا یہ اس کی ہوویز تھی اور فوج کے ہی لائق تھا گیا اور وہاں پہ کامیابی حاصل ہو میرے دونوں لڑکے اور جو ہیں وہ فوج میں نہیں ہیں یہ ہے بیسے پرویز مشرف صاحب کو فوج کے علاوہ پڑھنے لکھنے فنون لطیفہ میں بھی کچھ دلچسپی ہے فنون لطیفہ تو میں نہیں کہہ سکتا مگر ہاں میوزک سے دلچسپی ہے میوزک پارٹیز ایکنڈ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں اس میں گاتے نہیں خود مگر اس میں دلچسپی سننے تک کی دلچسپی ہے اور سپورٹس میں دلچسپی ہے سارے کھیل کھیلنا ہاکی اور فٹ بال اور والی بال وغیرہ جو پارمی میں چلتا رہتا یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا سو مسئلات کی پابندی کرتے ہیں سو مسئلات کی پابندی میں نے نہیں کی تو بچوں نے بھی نہیں کی میری ذمہ داری ہے یہ پابندی نہیں کرتے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی اور بازے بھی پڑھتے ہیں میں زیادہ پڑھتا ہوں اب نمازیں جمعے کی نماز بھی پڑھتا ہوں کچھ اور بھی پڑھتا ہوں وہ کم پڑھتے ہیں سیاسی خیالات کس نویت کے ہیں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو دائیں جانب روجہان بائیں جانب روجہان مطلب جو فلسفے سیاست کے اور دوسرے ہوتے ہیں اس میں کچھ ان کی دلچسپی بس نہیں کوئی خاص تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں آپ جانتے ہیں جب ماں باپ اس طرح سرویس میں ہوتے ہیں تو میں بہت کم ماں باپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچوں پہ زیادہ وقت دے سکیں اور میں کیونکہ فوراں سرویس میں فوراں آفیس میں تھا تو بے حد وقت دفتر میں لگتا تھا بچوں کو اتنا ان کی ماں بچوں کے ماں ان کو وقت دیتی ان کی میں اتنا وقت نہیں دے سکتا تھا یہ تو میں کہوں گا اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا میں روزہ نماز اور صلاح کی بابندی میں نے نہیں کرائی اس لئے انہوں نے نہیں اس وقت محول یہ ہے کہ ملن پارٹی وہاں پر جاری ہے بہت سارے دوست احباب خاندانی رشتدار سارے آئے ہوئے میں اس میں آپ نے جو مجھے وقت دیا اس کے لئے انتہائی ممنون میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صاحب زیادہ آپ کے جو پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف صاحب نے جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو کس قسم کے سیاسی خیالات تھے دائیں بازو کی جانے بھی یا بائیں بازو کی جانے بھی دائیں بازو کی طرف نہیں تھے دائیں بازو کی طرف وہ سوشل ایزم وغیرہ سے نہیں اس کی طرف نہیں تھا اچھا ان کا پسندیدہ مصنف یا رائٹر کس قسم کی کتابیں زیادہ پڑتے ہیں میرے خیال سے جنرل نالج کی کتابیں اور جنرل اب تو جب سے آرمی میں ہیں میرے خیال سے آرمی سبجیکٹ اور آرمی کی جو اور تمام آسپیکٹ ہیں اس کی سٹڈی زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے سارے کورسز کیے ہیں وہاں جو باہر کا کورس یورپ میں رہتے ہیں ایک سال انگلینڈ میں وہ بھی کیا ہے تو اس میں یہی تعلیم دیا ہے مزاج کے کیسے ہیں تلک مزاج بہت جلدی شارٹ فیوز یا بڑے ملنسار اور حلیم طبیعت بہت ملنسار ہے مگر شارٹ ضرور ہے شارٹ ٹیمپر ضرور ہے ملنسار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ہی شارٹ ٹیمپر فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں نہیں کوئی خاص شوق نہیں لڑکپن میں بچپن میں لڑکپن میں ان فوانے شباب تک تو فلمیں دیکھی ہوں گی درمیانے یعنی ایسا نہیں کوئی خاص طورتے دیسے بہت شوق ہوتا ہے وہ سب نہیں تھا کیونکہ ادھر زیادہ تھا سپورٹ کی طرف اور لوگوں سے ملنا اور کھیلنا اور یہ وہ تو فلم دیکھنے کا اتنا زیادہ صحیح شوق نہیں تھا شادی پرویز مشرف صاحب نے اپنی پسند سے کی یا آپ کے اشارے اور آپ کی ہدایت پہ چلتے ہوئے کیا چیز یعنی یہ فوج آئن جو کی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نے شادی اپنی پسند کی کی یا ماں باپ نے جیسا چاہا ماں باپ نے کی ماں باپ نے سرخ کیا ماں باپ نے کی مگر شادی سے پہلے بیزی سے ملاقات کی پڑی لکھل بیزی ہے پڑی لکھے خاندان کی ہیں بس اتنی ملاقات ہوئی ہے اور بس اس کے بعد پھر شادی ہوئی ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی آچھا سرکار یہ میری آپ سے تو بات ہو گئی میں اب جنرل صاحب سے کس وقت بات کر سکوں گا آپ ایسا کریں جی حکم کریں دو گھنٹے بعد اگر آپ پھر کانٹیک کر سکتے جی اچھا ٹھیک ہے میں کروں گا اور اس کے بعد میں پہلے آپ ہی کو بلواؤں گا آپ ہی کو ذہمت دوں گا میرا نام شفی نقی جامعی ہے کیا نام آپ نے بتا ہے شفی نقی جامعی جی شفی نقی جامعی اچھا شفی نقی جامعی جی میرا خود تعلق کراچی سے ہے جی آپ کے والی صاحب کا نقی صاحب نام تھا جی جی بلکل وہ حیات ہیں اچھا ہے آج بلکل نہیں میں کراچی میں جی جی میں خالصتاً کراچی کا ہوں میں کراچی یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں اچھا بہت خوب ہم بھی کراچی آجے کراچی کے ہیں جب سے پاکستان آئے تھے تو کراچی میں رہے بچوں نے کراچی میں پڑھا جی میں چلیے میری بڑی خوش نصیبی ہے اس بہانے میری جنرل پرویز مشرف کے والد محترم سے بات ہو گئی میں آپ سے دو گھنٹے بعد اچھا آپ کو پھر زحمت دوں گا انتہائی ممنون رہوں گا اگر آپ میری ان سے بات کرا دیں بڑی نمازش سلام علیکم خدا حافظ